سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی پربل دعویدار ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ کو لے کر اب دنیا کی ہر ایک ٹیم نے اپنی تیاریوں کو اور بھی زیادہ کڑا کر دیا ہے ساتھی اس سمیں بھارت دیش میں بھی ورلڈ کپ کو لے کر کافی زیادہ خبریں گرم ہو چکی ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مہینے کی بائیس تاریخ سے ورلڈ کپ کی شروعات ہو جائے گی خاص طور پر پہلے بھارتی ٹیم کی بات کری جائے تو بھارتی ٹیم بائیس تاریخ کو یہ ورلڈ کپ کے لئے روانہ ہو رہی ہے ساتھی بھارتی ٹیم کو اپنا پہلا مقابلہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف پچیس مائی کو کھیلنا ہوگا یا ایک ابھیاس میچ ہوگا جس کے بعد بھارتی ٹیم ایک اور ابھیاس میچ کھیلے گی اور پھر اس کے بعد اگلے مہینے کی تاریخ پانچ جون کو وہ اپنا پہلا مقابلہ ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف کھیل کر ورلڈ کپ میں اپنی شروعات کا آگاز کرے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ جیتنے کی اس دوڑ میں کیول بھارتی ٹیم ہی پربل دعویدار نہیں حالی میں بھارت کا دورہ کرنے آئے اسٹریلیا کی ٹیم جو کی ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کو ہرا کے گئی ہے وہی فیلال شاندار فارم میں چل رہی اور ورلڈ کپ جیتنے کی پوری طریقے سے ایک اور پربل دعویدار بن چکی ہے صرف اتنے نہیں پچھلے کچھ سمیمے انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی ہر ایک فارمیٹ میں جوڑ دار پردیشن کر کے دکھایا ہے اور کیونکہ اس بار کا ورلڈ کپ ان کی سرزمی پر ہو رہا ہے تو کئی نے کہ انگلینڈ کی ٹیم کا پلڑا تو بھاری رہنے ہی والا ہے ساتھی ہم سب اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ حالی میں کھیلے گئے آئی پیل کے دوران ویسٹنڈیز کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی کا بلہ اور گندبازی چلی تھی اس سے پتہ جلتا ہے کہ ویسٹنڈیز کی ٹیم بھی کتنی زیادہ مجبوط اور دوستو صرف اتنے نہیں آئی پیل میں تو ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاڑی جیسے کی کوئنٹن ڈی کوک فاف ڈپلیزز امران طاہر وقت کگیسو ربارہ بھی توفان مچاتے ہو دیکھے تھے جس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں کہ ورڈ کپ جیتنے کی دوڑ میں سمیت اور ساؤت ایفریقہ میں ہی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتی گرگٹ ٹیم کے دگج کھلاڑی جیسے کی سنیل گاوزکر وریندر سہوا صرف گانگولی کیا سوچتے ہیں اور ان کے نظریے میں کونسی ٹیم ورڈ کپ کو جیتے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ تینوں ہی کھلاڑی حالی میں ایک ٹی وی چینل پر موجود تھے جہاں انہوں نے یہ سوال پوچھے جانے پر اپنا اپنا بیان دیا آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے جب صرف گانگولی سے پوچھا گیا کہ آخرکار ان کے نظریے میں کونسی ٹیم اس بار کے وشو کپ کو جیتنے کے لیے پربل دعویدار ہے تو گانگولی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا ووٹ واسات تو ہمیشہ بھارتی ٹیم کے ساتھ ہی رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اس بار اسٹریلیا کی ٹیم بھی اپنی باز ہی مار سکتی ہے کیونکہ اسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے حالی میں کافی جوڑ دار پردیشن کر کے دکھایا انہوں نے بھارت کو بھارت میں گس کر تو ہرائے اساتھ ہی اب ٹیم میں ٹیبڈ وارنر واسٹیف سمیتھ جیسے دھوندار کھلاڑیوں کی بھی واپسی ہو چکی ہے جس سے کئی نہ کئی اسٹریلیا کی ٹیم اب بہت زیادہ بیلنس ٹیم بن چکی ہے اور میرے خیال میں تو یہی ایک ٹیم ہے جو کی بھارتی ٹیم کو کڑی ٹکر دینے کا دم ورڈ کپ جیتنے کا دم بھی رکھتی ہے دوستو اس کے بعد سنیل گاوزکر نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا میرے نظریہ میں اس بار کے ورڈ کپ کو جیتنے کے لیے ویسے تو بھارتی ٹیم سب سے زیادہ بیلنس ٹیم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں اسٹریلیای ٹیم کے ساتھ ساتھ ساؤت ایفریقی ٹیم واہ انگلینڈ کی ٹیم بھی اپنا موقع بنا سکتی ہے علاقی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ساؤت ایفریقی ٹیم کا پردرشن اتنا زیادہ تو آئی سی زی کے ٹورنمنٹس میں اچھا نہیں رہتا لیکن اس بار ان کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی شاندھر فارم میں چل رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر انگلینڈ کی دھرتی پر کرکٹ کھلا جا رہا ہے تو کئی نکہ انگلینڈ کی ٹیم کا پلڑا تو بھاری رہے گا ایسے میں اس ٹیم کے بھی ورڈ کپ جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں دوستو اب اس مدعبہ جواب دیتے ہوئے سوریندر سیواگ نے اپنے نظریہ میں کہا مجھے لگتا ہے کہ اس بار کے وشو کپ کو جیتنے کے لیے بھارتی گرگٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ویسٹنڈیز کی ٹیم اور اسٹریلیای ٹیم بھی اس دوڑ میں پوری طریقے سے شامل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کا مقابلہ جس کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہوگا وہے کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ رہے گا لیکن ویسٹنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑی اگر کسی مقابلے میں چل جائیں تو وہے اسے جیت کر ہی دم لیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اسٹریلیا کی ٹیم کے پاس تو لگ بگ ہر کھلاڑی اب ایک انبھوی کھلاڑی میں تبدیل ہو چکا ہے ایسے میں یہ دیکھنا رومانچک ہوگا کہ بھارت اور اسٹریلیا یا پھر ویسٹنڈیز میں اسے کون سی ٹیم جیتے گی دوستو بات چاہیں یہاں پر سنیل کوسکر کی گریجہ وریندر سہواک کی یا پھر سورف گانگولی کی ہر کسی کھلاڑی نے اپنی الگ الگ ٹیموں کے بارے میں ذکر گیا لیکن سب میں ایک ٹیم کومن تھی اور وہے تھی اسٹریلیا کی ٹیم اور دوستو اسٹریلیا کی ٹیم سب کے نظری میں ویش کپ جیتنے کی پربل دعویدار آخر کار ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جس طریقے کا پردشن اسٹریلیا کی ٹیم کرائے وہ واقعی میں لا جواب ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر ورلڈ کپ کے دوران بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں فائنل مقابلہ کھیلا جاتا ہے تو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر اسٹریلیا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والد